اچھا بائی مفتی صاحب کیا چھپکلی کا میرے اوپر گرنا کسی مصیبت کی علامت ہوتی ہے یہی مصیبت ہے کہ چھپکلی آپ کے اوپر گر گئی مزید علامتوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پہلے پچاس دن چھپکلی گری تو میری بہن کا انتقا کا فیس جل گیا ہو ستائیسے روزے ہو آج پھر گریے آپ کی سسٹر کا فیس جل گیا اللہ تعالیٰ ان کو شفا تا فرمائے بڑے غم کی بات ہے لیکن اس کا چھپکلی گرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں زمانے جاہلیت کی حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے تو یہ چھپکلی ہیں کتہ گزر گیا آگے سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوہ بیٹھا ہوئے تو کیا ہو جائے گا کینچی چل رہی ہے خام خامے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا باکہ چھپکلی ہے بڑا گندہ جان پر بہت برا جان پر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھوک مار مار کے اس آگ کو بھڑکا رہی تھی اس لئے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس چھپکلی نے بڑھکایا ہوگا اس کو مارونا ان چھپکلیوں کا کیا قصور ہے اصل میں جانوروں کا تو اس کا بھی قصور نہیں تھا جو بڑھکا رہی تھی یہ مثال حدیث میں ہوتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی جبلت میں انسان کو نقصان پہنچانا ہے یہ انسان کے لیے فائدہ من جانور نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے چھپکلی جو حدیث میں جب چھپکلی کا لفظ آتا ہے تو اس میں گرگٹ بھی داخل ہوتا ہے یعنی چھپکلی کی جنس کے جتنے جانور ہیں وہ اس میں داخل ہوتے ہیں سمجھتے ہو تو چھپکلی گرگٹ جہاں دیکھو بم دھماکے سے اڑا تویں لیکن تمیز سے مارو ترپا کے نمت مارو نبی نے فرمایا جس نے چھپکلی کو ایک وار میں مارا سو نیکیاں کیا مطلب جتنے وار میں مارو کے نیکیاں کم کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے لوگ مارتے ہیں پہلے دھم کٹتی ہے ایک گھنٹہ دھم کا ناچ دیکھتے ہیں وہ کھڑے اوپر پھر دیکھتے ہیں وہ چھپکلی کہاں گئی پھر ایک وار مارا وہ غلط لگا اس کی ایک ٹانگ ٹوڑ گئے وہ ترپا ترپا کے جانور کو تکلیف تو ایک دفعہ دیوار پی ایسے کر کے جوتا مارو اس ٹیکر بن جائے اس کا مجھے تو چھپکلی کے تصور سے گھن آتی ہے بات نہیں مجھے اس جانور سے کچھ عجیب سی وہ ہے میں چھپکلی مار بھی نہیں سکتا مجھے اتنی گھن آتی ہے تو اس پر آتے ہیں آج کل وہ اس کی طرف رخ کر کے کرو اُلٹا ہو گیا نا بعض دفعہ بھولے سے بٹن غلط دبا دیا آپ نے تو کچھ اور بھی مر سکتا ہے